آپ دیکھ رہے ہیں بکت خاص پیشکش کا آپ کے ساتھ میں ہوں پورنما مشرا کمب کی تصویریں عدبود ہیں اور یقیناً اوہ وسمرنی ہے بھی لیکن ذرا آپ سوچئے کیا سادھو سند پوجہ ارچنا کے علاوہ بھی کچھ کر سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایک ایسا سوال ہے سوال بھی لازمی ہے کیونکہ کمب میں سادھو سندوں کا ایک ایسا اکھاڑا ہے جہاں پر کشتی کا چلن ہے مطلب وہاں پر ساتھو دیکشہ لینے کے بعد ایشور بھگتی ہی نہیں بلکہ پہلوانی بھی کرتے ہیں آپ حیران ہوں گے لیکن یہ کمب ہے اور کمب کی ہر تصویر اچرچ میں ڈالتی ہے تو چلیے پریاغ راج کے کمب میں نرواری اکھاڑے میں لے کر آپ کو لیے چلتی ہوں جہاں پر پہلے گنگا آرتھی اور بعد میں ہوتا ہے دنگل آستھا کے کمب میں سنتوں کا دنگل باہو بلی جیسی تاکر سلطان جیسے داؤں پہ پہلے کنگا آرتھی پھر پٹکنے کمب میں اٹھا کر پٹک دینے والے سادھو کمب آستھا کی ڈوبکی کے لیے جانا جاتا ہے پریاغ میں کنگا یمنا کی شیطلتا اور سورج کی گنگونی دھوپ ہے یہاں آکر ہر بھک گنگا ماں کا ہو جاتا ہے لیکن آج ہم آپ کو اسی پیاغ راج کی ایک اور تصویر دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے جی ہاں پوجہ ارچنا کرنے والے سادھو سنتوں کا وہ روح جو آپ نے پہلے کبھی دیکھا یا سنا نہیں ہوگا جو پوجہ پاٹ سے پہلے اور بعد میں اپنا بچا ہوا سمیں کستی کے اپھیاس میں بتاتے ہیں کڑاکے کی تھنڈ میں عام لوگ جہاں تھنڈ سے بچنے کے لیے شرر دھونتے ہیں وہیں مہانیرمانیاں کھاڑے کے پہلوان انہی سرد ہواوں میں صبح صویرے اٹھ کر لنگوٹ دھارڑ کر پسینے سے تربتر ہو کر کستی کا اپھیاس کرتے ہیں کمب کے دوران ہر اکھاڑے کے الگ الگ رنگ دکھائی دیتے ہیں ہمارے پیچھے آپ کچھ بیراغیوں کو دیکھ رہے ہیں جو کی کشتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جی ہاں یہ پہلوان بھی ہیں اور بیراغی بھی ہیں آپ دیکھئے ان کو بچپن سے ہی جو ہے ٹریننگ دی جاتی ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے شریر کو بلش بنائے لیکن ساتھی ساتھ آدھیاتم سے بھی جڑے آپ دیکھئے کس طریقے سے یہ بیراغی جو ہے کہ یہاں پہ جو کشتی کر رہے ہیں انہیں سکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اپنی رکشہ کرنی چاہیے اور کشتی یہ لوگ اس لئے بھی کرتے جس سے یہ سوست رہ سکے بلشت ہو سکے نیروانی اکھاڑے میں کشتی کی پرمپرا کافی پرانی ہے اور اسی پرمپرا کو اکھاڑے کے سن آج بھی نبھاتے آ رہے ہیں سنتوں کی پہلوانی صرف اکھاڑوں تک ہی سیمیت نہیں ہے بلکہ راشتری انتر راشتری اسطر پر بھی نیروانی اکھاڑے کے سنت اپنا لوہا منوا چکے ہیں ہمارے یہاں کی پرمپرا بہت پہلے سے چلی آئی پور بجو سے ہمارے یہاں ایسے ایسے پہلوان ہوئے ہیں کہ سب کو بھارت میں کسی کو چھوڑا نہیں چاہے جناردن سینگھ رہے چاہے پنے لال جی رہے چاہے ادھر پنجاب کے پہلوان رہے ہمارے یہاں عرسنکر پہلوان رہے اور جارام بابا جی رہے بلبلی بابا رہے بوجہ آرچنا اور دھیان کے بعد جتنا بھی سمیں ملتا ہے اکھاڑے کے سنتوں کا وہ وقت کستی کے ابھیاس میں بیٹھتا ہے سنتوں کے لیے بھجن کیرتن کے ساتھ پہلوانی کرنا آسان بھی نہیں ہوتا اس کے لیے انہیں بہت انشاست جیون سے گزرنا پڑتا ہے اکھاڑے کی طرف سے میوے اور گھی دودھ کی بھی کمی نہیں رہتی مہانیروانی اکھاڑے کے مہند اور رام جنب بھومی نیاز ٹرسٹ کے ادھیاکش مہند دھرمداز جی کے مطابق پہلوانوں کو تیار کرنے میں آنے والا خرچ اکھاڑا پریشت اٹھاتا ہے پہلوانوں کی ووثہ کے لیے الگ سے اکھاڑے میں سیوک رکھے گئے ہیں پہلوانوں کو کوشتی کرنے کے لیے اکھاڑا پریسر میں ہی میدان بنایا گیا ہے جہاں پہلوان دن رات پسینہ بہاتے ہیں مہانیروانی اکھاڑے میں بجرنگ بلی کو اس دے مانا جاتا ہے اکھاڑے کی اور سے وشیش طور پر پہلوان تیار کیے جاتے ہیں اسی طرح پر کمب میں اکھاڑا اپنے پہلوانوں کو لے کر پہنچا ہے پہلوانوں کو دیکھنے کے لیے مہانیروانی اکھاڑے میں لوگوں کی بھیڑ لگی ہے سادو کا عام طور پر کام یہ ہوتا ہے کہ دھرم کا پرچار پسار کریں لیکن ساتھی ساتھ یہاں پہ کچھ کی ہے تو اس کا کیا میسج جاتا ہے سادو کا برمچرج رہنا ہے ہے اگر برمچرج نہیں ہے تو کتنے بڑا بدوان ہے تو ہم چراتر مان اس کو نہیں مانتے تو یہ پہلوانی سے برمچرج رہتا ہے ہمارے پوروجون یہ بنایا ہے نیم ہے کہ پہلوان ہونا ضروری ہے اپنا بھی رکشہ کرے دوسرے بھی رکشہ کرے روپیا ہے آپ روپیا کام نہیں دے گا جہاں جکونوں بات پری پہلے تندرستی جروری پہلو سکھ جو نرمل کایا دو جو سکھ جو گھر میں مایا تیجو سکھل ونتن ناری چوتھا سسو تک جا کاری پانچما سکھ مطر پروسی اچھا ہونا چاہیے اس سے یہ ہمارے یہاں رحمان چلی سامیل لکھیا کہ بل بودھ بیدیا دے ہوں ہر اوک لیل شکا تو جب بل ہے تب ہی دوسرے کا کلے سر سکتے ہو جرے کو اٹھا سکتے ہو یہ کچھ سامان ہے کوئی بھی کام ہے اگر بل نہیں ہے تو بیکار ہے تو جیسا انہوں نے بتایا بل بودھ بیدیا دو مہرو کے شکار جو کی خود ہنمان چالیسہ میں لکھا ہوا ہے اور اسی کو ایک طریقے سے اپنے جیون شہلی میں پالن کرتے ہوئے یہاں پہ آنے والا ہر ایک سنیاسی یا بیراغی جو ہے وہ اس کو کنٹھا سے کرتا ہے اب تک کہ مانا جاتا تھا کہ سادو سنتوں کا جیون صرف بھگوان کے بھجن پوجن میں ہی بیٹھتا ہے لیکن مہا نیروانی اکھاڑے کے سنتوں کے ان داؤ پینچوں کو دیکھ کر یہ بھم بھی ٹوٹ گیا ہے سنگست کمب اور ارد کمب میں اکھاڑوں کا خاص مہتبہ ہوتا ہے لیکن یہ اکھاڑے ہیں کیا؟ ان کی پرمپرا کیا ہے؟ ان سب کے پیچھے بہت ہی مہتبون اتحاس بھی ہے اور اکھاڑا پرمپرا کو سمجھنا بہت ضروری ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہ اکھاڑے ہیں کیا؟ اکھاڑا ایک ایسی پرمپرا جو سادھوں کو سادھوں بناتی ہیں انہیں ایک پرمپرا کا حصہ بناتی ہیں جس کی دھرم تھواجہ کے نیچے یہ سادھوں کمب پہنچتے ہیں اور اکھاڑا پرمپرا کے مطابق ہی یہ تیہ ہوتا ہے کی کون کب سنگم کے پویتر جل میں سنان کر پننے کا بھاگی بنے گا؟ دیش میں کروڑوں سادھوں ہیں کمب میں جدھر آپ دیکھیں گے وہیں ایک سادھوں نظر آئے گا لیکن یہ سادھوں کسی نہ کسی اکھاڑے کا حصہ ہیں کسی نہ کسی اکھاڑے کے نیوموں سے بندھے ہیں یعنی اگر اکھاڑا نہیں تو سادھوں نہیں اور ٹھیک ایسے ہی سادھوں کے بینا اکھاڑے کا بھی کوئی وجود نہیں دھار میں پراشیت سنیاش کی پرمپرا چلی آ رہی ہے وہ جو سنیاش میں مہیمم کو ماننے والے ہیں اور سنیاشیوں میں اگھور نہ اگھور اس پرکار سے ناغاؤں کا باش رہتا ہے کہ اپنے اوپر مہادیو کا بھرکت والا روح جیس میں خاک بھبوت لپیٹے ہوئے تھے اس کو ہی اپنا بستر مانگتے ہیں ان کو اپنا بوشن مانگتے ہیں تو اس طریقے سے ملنے والے پرمپرا میں رہتے تھے شیو، ویشنو اور اداسیم پنت کے سنیاشیوں کے ماننے تب پرات کلتے را اکھاڑے ہیں پہلے اکھاڑوں کو بیڑا، اتھات، سادھوں کا جتھا کہا جاتا تھا اکھاڑا شبد کا چلن مگل کال سے ہی شروع ہوا اکھاڑا سادھوں کا وہ دل ہے جو شستر ودیا میں بھی پارنگت رہتا ہے کمب یا ارد کمب میں سادھوں سنتوں کے کل تیرہ اکھاڑے بھاگ لیتے ہیں ان اکھاڑوں کی پراشین کال سے ہی اسطار پرمکی پرمپرا چلی آ رہی ہے جیسے جونہ اکھاڑے کو سب سے پہلے کمب اسطان کا ادھکار پراتھ ہے کہا جاتا ہے کہ آدھی شنکرہ چیار نے آٹھویں صدی میں تیرہ اکھاڑے بنائے تھے آج تک وہی اکھاڑے بنے ہوئے ہیں باقی کمب میلوں میں سبھی اکھاڑے ایک ساتھ اسنان کرتے ہیں لیکن ناسک کے کمب میں ویشنو اکھاڑے اور شیو اکھاڑے ترمکیشور میں اسنان کرتے ہیں یہ ویوستہ پیشوہ کے دور میں قائم کی گئی جو سن 1772 سے چلی آ رہی ہے ان اکھاڑوں کو تین بھاگوں میں بہٹا جا سکتا ہے شیو سنیاسی سمپردائی کے ساتھ اکھاڑے بیراغی ویشنو سمپردائی کے تین اکھاڑے اوداسین سمپردائی کے تین اکھاڑے کمب کمب یہ کمب کمب ہے کمب کمب ہے اکھاڑے پراجین کال سے ہی سالو سنیاسیوں کا سماتنی بچار کی برمپرہ کو پاڑ کرنے والے یہ وہ مہاتمہ ہے جو اپنا کونڈ دان آدھی کراتے ہیں ان اکھاڑوں کی الگ الگ خاصیتیں بھی ہوتی ہیں اٹل اکھاڑے میں کیول برہمن شتری اور ویشن دیکھشہ لے سکتے ہیں ایسے ہی اوہن اکھاڑے میں مہلاؤں کو بھی دیکھشہ دی جاتی ہے نیرنجنی اکھاڑا سب سے زیادہ شکشت اکھاڑا ہے اس میں پچاس مہا منڈلیشور ہیں اگنی اکھاڑے میں صرف برہمچاری برہمن ہی دیکھشہ لے سکتا ہے شیو اکھاڑے نے آج تک ایک بھی مہا منڈلیشور نہیں بنایا ہے دگمبر اکھاڑے میں سب سے زیادہ سکھا ہے نیرونی اکھاڑے میں کشتی کا چلن ہے اور اس کے کئی سادو پروفیشنل پہلوان بھی رہ چکے ہیں نیا اوداسین اکھاڑا اس میں صرف آٹھ سے بارہ سال کے بچوں کو ہی ناغہ بنایا جاتا ہے اور نیرنجنی اکھاڑے کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں باقی اکھاڑوں کی طرح دھوم رپان کی اجازت نہیں ہے یعنی اکھاڑوں کی یہ پرمپرہ ادھود ہے ویشوہ سنیا ہے اور اکلپنیا ہے اکھاڑوں کی دنیا ایک ایسا رہ سے ہے جن سے عام لوگ بھلے ہی انجان ہو لیکن اس کے اپنے نیم قائدے ہیں اپنا انکہا سمویدھان ہے جن کا پالن ہر سادو بڑی گمبھیرتا سے کرتا ہے کیونکہ گھر بار چھوڑ چکے ان سادووں کا آخری ٹھکانہ اکھاڑا ہی ہے اگر یہ اکھاڑوں سے ونچت ہوئے تو ان کے لئے اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہ جائے گا شاید اسی لئے ان سادووں کے لئے اگر ایشور کے بعد کچھ سب سے مہتوپن ہے تو وہ ہے اکھاڑے اور اکھاڑوں کے قانون پیاغراج سے کمار سونو کے ساتھ سندیب تیواری انڈیا نیوز ہر آت کی بات پر رکھیں گے ایک بریک کے لئے